چمکادر اس کے پر گوشت کے بنے ہوتے ہیں اس جنوار کے دو کان بیس سے اٹیس تاگدان اور دو خسیع ہوتے ہیں اور مادہ کو حیث بھی آتا اور حیث پاک بھی ہوتی ہیں چمکادر انسانوں کی طرح ہنستی ہیں مویشیوں کی طرح پہشاب دلتی ہیں اور انڈے دینی کے بجائے بچے دیتی ہیں اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں دن میں سورج کی روشنی کے وجہ سے چمکادر کی آنکھیں دھدلا جاتی ہیں کیونکہ چمکادر کی آنکھ کی پتلی کا پھیلاؤں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں دن کی روشنی میں کام نہیں کرتی لہٰذا یہ باہر نکلنے کے لیے ایسا ٹائم تلاش کردے ہیں جس میں بلکل انہیرہ ہی انہیرہ ہو اور اس کے نکلنے کا صحیح سورج کے ڈھلنے کے بعد کا ہے اور یہی باقت اس کی غذاب کا ہے کیونکہ مچھر اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں چنانچہ چمکادر میں مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں لہٰذا ایک تلبی غذاب دوسرے تلبی غذاب کی خوراق بن جاتا ہے بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے چمکادر ایک رات میں تین ہزار سے دس ہزار کی تعداد میں کیڑے بھوڑے کھا جاتی ہیں ایک دفعہ مہرینی حوانات کی سرش کے دوران وہ سکتے میں مقتلع ہو گئے جب انہوں نے چمکادروں کو مو سے جنسی عمل کرتے ہوئے دیکھا مہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسا زندگی میں پہلی مردبہ دیکھا جو نقابل یقین منظر ہے چمکادر ساری رات شکار کرتی ہے اور صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور سونے سے پہلے یہ بلند آواز میں شور مچانا نہیں بھوٹی بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمکادر وہ جنور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا اور پھر اس میں روح ہوں اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرداد دیگر مخلوقات سے قدر مختلف ہیں چمکادر کی قوت پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اڑتے واقع جس طرف جاتی ہے تیزی سے مڑ جاتی ہے چمکادر کی خوراں مچھر مکھیاں اور مطلب ترختوں کے پھال ہیں دنیا میں چمکادروں کی بارہ سو سے زائد اقسام موجود ہے اور ان سب کی نزاج الگ الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ چمکادر کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسانوں اور جنوروں کا اون جوستی ہے اور ان کی خوراں صرف اون ہی ہوتا ہے تمام پرندے چمکادر سے ندفرت کرتے ہیں چلانچا جو پرندے شکاری ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو پرندے شکاری نہیں وہ اس کو حلاف کر دیتے ہیں ناظرین حیران کن بات تو یہ ہے کہ نر اور مادہ ہوا میں اڑتے ہوئے جنسی عمل کر لیتے ہیں چمکادر کے بارے میں حیرت انگیز حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جنوار کھانا پینا بھی مو سے کرتے ہیں اور حاصل مادوں کا اخراج بھی مو سے ہی کرتے ہیں چمکادر ساٹھ میل بھی گھنٹا کی رہتار سے پھوڑ سکتی ہیں چمکادریں اپنی خوراق بہت تیزی سے حازم کرتی ہیں بعض اوقات یہ تیس سے ساٹھ منڈ کے دوران خوراق مکمل طور پر حازم کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے چمکادروں کے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹاشیوم نائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اسے بطور خواد بھی استعمال کیا جاتا ہے ناظرین حیران گن بات تو یہ ہے کہ چمکادر کے فضلے سے پوٹاشیوم نائیڈریٹ نکال کر دماغہ خیل سے مواد بنایا جاتا ہے جسے جنگی مقاصد کے لیے مطلب ممالک کی اقواج استعمال کرتی ہے ناظرین حیران گن بات تو یہ ہے کہ چمکادر کے بدن پر چنار کے دراخت کا پتہ یا شاخ لگت جاتے یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراں نیچے زمین پر گر جاتی ہے رات کے وقت اپنے راستے کا تیین کرنے کے لیے چمکادر انتہائی دیز آواز نکالتی ہے جب یہ آواز کسی چیز سے ڈکراتی ہے تو اس کی آواز واپس اس کے کانتہ پوچھنے میں جتنا وقت لیتی ہے اس وقت سے چمکادر اندازہ کار لیتی ہے پھر رکاوٹ کتنی دور ہے اسی طرح اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے چمکادر کی حیرت اگری سماعت کو مدل نظر رکھتے ہوئے ساشتانوں نے ریڈار سسٹم پر ریڈیا دورپینیں بنائیں ہیں چمکادریں سیزی کھڑی نہیں ہو سکتی آپ انہیں دن کے واقعاروں یا بہت پرانی عمارتوں یا درختوں پر سر نیچہ کار کے لٹکتیں دیتی ہیں وہ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں فضلہ خارج کرتی ہیں اور کئی مہینے تاک سوئی رہتی ہیں جب یہ لمحی نہیں سو رہی ہوتی ہیں تو ان کی جسم کا گرجہ حرارت نفتہ ان جماعت تک پہنچ جاتا ہے اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے چمکادر دس ہزار خود کی بلندی تاک پڑ سکتی ہے چمکادر کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہیں جو بچھے کا گوشت کھانا پیاد زیادہ پسند کرتی ہے ناظرین ماہرینی ہوانات میں چمکادر کی تیوی خصوصیات بھی لکھی ہیں یہ معلومات صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے ہیں یہ معلومات سنکار صرف انجوئی کریں اگر کوئی انسان بغل کا بال اخواڑ کر چمکادر کے خون میں ملا دے پھر تھوڑا سو تود ملا دے اور پھر اس کو بولوں میں لگا لے تو اس جگہ بال پیدا نہیں ہوں گے اگر چمکادر کا سر تکھیے کے اندر رہ دیا جائے تو جو انسان اس تکھیے کو اپنے سر کے نیچے رکھے گا اسے نیت نہیں آئے گا اگر کسی کے گھر میں چمکادر کے دل کی دھونک دی جائے تو اس گھر میں سام اور پچھو نہیں آئے گی اگر وہاں پہلے سے وجود ہوں گے تو وہاں سے بھاگ جائے گا اگر چمکادر کا شربہ بنا کر کسی برتن میں ڈال کر اس میں پھالچ کی مریض کو پٹھا دیا جائے تو پھالچ سے جل چھٹکارا مل جائے گا ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ماہرینی حیوانات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس شربے میں باوسیر والے مریض کو پٹھا دیا جائے تو یہ مرز بھی جل ختم ہو جائے گا اگر چمکادر کو ہلکی آنچ پا چھٹکا اس طرح پکایا جائے تو وہ جل کا سوختہ ہو جائے تو پھر کترہ کترہ پشاف کرنے والے مریض کے زکر پر مل دیا جائے تو اس مرز سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اگر کوئی بڑا انسان چمکادر کا دل لے کر اپنی جسم کے اس خاص حصے پر مل دے تو وہ پھر سے جوان ہوگی لگا اور کسی انسان کی جسم میں شدید درد ہو اگر وہ انسان چمکادر کے خضلے سے مالش کر لے تو درد اسی وقت ختم ہو جائے گا اگر چمکادر کا ساتھ چمبیلی کے تیل میں ڈالتا ہے کسی خالص تامرے یا خالص لوہے کے بردن میں اس طرح پکایا جائے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائے پھر اس تیل کو ساف کر لیے جائے اور اس تیل سے کوئی جوڑوں کے درد والا مریض مالش کر لے یا فالش کا مریض مالش کر لے تو ان اندار سے جل چھڑکا رہا مل جائے گا چمکادر ہر سال سے ایک بچہ پیدا کرتی ہے بعض اوقات بچوں کی تیداد دو ہوتی ہے چمکادر کی بعض اقسام تین سے لے کے ساتھ تک کی تیداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے چمکادر اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائی رہتی ہے اور بعض اوقات موں میں لے کر اڑتی ہیں مگر ناظرین حیران منبات تو یہ ہے کہ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ بھی بلاتی ہے چمکادر کی عمر بھی نمی ہوتی ہے چمکادر کی عمر دس سال سے لے کر بیس سال تک ہوئی ہے کچھ اقسام کی عمر اکتالی سال اور کچھ تو ہزاروں سال زندہ رہ سکتی ہے چمکادریں زیادہ دادہ گرم علاقوں میں رہنا قصد کرتی ہیں کیونکہ ان کو سردیاں زیادہ پسند نہیں جماع دینے والی سردی میں چمکادر کا دل ایک منٹ میں یارہ مرتبہ دھڑکتا ہے بگر اڑتے بعد چمکادر کا دل ایک ہزار سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے اسلام میں چمکادر کا کھانا حرام ہے دنیا کے سب سے بڑی چمکادر کا وزن دو پاؤن ہے اور اس کے فرو کی لمائے چھے پوٹ ہوتی ہے اس چمکادر کو اڑنل نوملی کہتے ہیں وہ صرف درخت پر رہتی ہے یہ چمکادر درخت پر گھونسلہ بناتی ہے اور صرف حل کھاتی ہے لوگ کہتے ہیں اس گھونسلے کی قیمت اربو روپیتہ ہوتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی چمکادر کو گوین بائر قریب کہتے ہیں جس کی خوراق انسانی خون اور ہیوانی خون ہوتا جب یہ کسی انسان کا خون چوستی ہے تو اس خون میں زہریلے مادے شامل کر دیتا جس کی وجہ سے اس انسان کو ہلکا سا بخار اور سردرد ہونے لگتا ہے اور سانس لینے والی نالی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دم گھڑنے لگتا ہے انسان کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اور آئیسہ آئیسہ سارا کسا بے حصہ حرکت ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں انسان دم توڑ دیتا ہے ویمپائر بیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یتیم بچے یعنی یتیم چمکادر پالنا زیادہ پسند کرتی ہے